نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے اس ماہ مبارکہ کے اندر جس کی اہمیت جس کی فضیلت ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے کہ ایک رات کا جاگنا ایک رات کا عبادت کرنا ایک ہزار مہینوں کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے اور جو کسی کا روزہ افطار کروائے گا اس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ افطار کرواتا ہے رب کریم روزہ رکھنے والے کے برابر افطار کروانے والے کو سواب عطا فرماتا ہے اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے اگر کھانا کھلائے گا اس کا پوری طرح احتمام کرے گا تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کو روزہ محشر حوضہ کوسر اس کو عطا ہوگا اور جس کو حوضہ کوسر مل گیا وہ ایک مرتبہ جو پی لے گا تو پچاس ہزار سال کے برابر جو دن ہے وہ پورا دن اسے پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو میرے عزیزو اس مہینے سے پوری طرح فیضیاب ہونے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے وقت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس رحمتوں سے اور برکتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑ جائے اور ایک اہم ترین بات جو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ افطاری کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم جب افطاری کرواتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا روزہ نہیں ہے تو یہ ایک کھانا کھلانے کا سباب تو مل جائے گا کہ کسی کو بھی بندہ کھانا کھلاتا ہے تو سباب تو مل جائے گا لیکن جو روزے کا سباب ہے وہ نہیں ملے گا تو عمل کوئی بھی کیا جائے روزہ افطار کروائیں روزے کی سہری کروائیں تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو واقعی مستحق بھی ہوں تاکہ آپ جب خرچ کریں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ اس کا عجر ملے تو میں اس پر ایک بات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی باندی کو کچھ پیسے دیئے صدقے کے اور فرمایا کہ جاؤ اور فلان کو جا کے دیا ہو اور وہاں ٹھہر جانا اور سننا کہ وہ کیا کہتا ہے وہ باندی گئی جا کے وہ پیسے دیئے صدقے کے کہا کہ حضرت سید عائشہ نے بھیجے ہیں تو انہوں نے قبول کیے اور دعا کی کہ اللہ ان کو یہ عجر عطا فرما ہی عجر عطا فرما ان کی بخشش فرما ان کو رحمت دے برکت دے عزت دے جو بھی اس نے دعائیں مانگی باندی واپس آئی جب واپس آئی تو آکے حضرت عائشہ صدیقہ کے خدمت میں عرض کیا کہ میں نے جب ان کو جا کے پیسے دیئے تو انہوں نے آپ کے لئے یہ یہ دعائیں کی تو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے میرے رب اس بندے کو یہ عطا فرما یہ عطا فرما یعنی جو اس نے حضرت عائشہ کے لئے دعائیں مانگی تھی وہی دعائیں حضرت عائشہ نے اس کے لئے مانگ دیں جب دعائیں مانگ دیں تو عرض کیا اے میرے رب اس نے میرے لئے دعائیں مانگی تھی میں نے اس کے بدلے میں اس کے لئے دعائیں کر دی ہیں اور جو میں نے صدقہ کیا ہے وہ میں نے صرف تیرے لئے کیا ہے میں نے صدقے کا عجر دعاؤں کی صورت میں بھی نہیں لینا صدقے کا عجر میں نے صرف آپ سے لینا ہے تو اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں رمضان المبارک میں کریں یا اس کے علاوہ کریں کوئی بھی عمل کریں تو ہماری سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے لئے کر رہے ہیں اور یہ نیت ہو کہ اس عمل کا عجر میں نے اپنے رب سے لینا ہے جب بندے کی یہ نیت ہوگی تو پھر بندہ ہر اس عمل سے بچے گا جس کے اندر دکھلاوا ہو ریاکاری ہو اور ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر سکے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے